اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی آج میں آپ کے لئے معلومات کا خزانہ لیا ہوں اتنا خزانہ کہ آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے یہ خزانے سارے کے سارے میرے پوتر نے داڑی موچ نکلنے سے بھی پہلے جمع کر لیا تھے اور جتنی معلومات میرے پوتر کو ہیں اتنی معلومات کسی کو بھی نہیں ہے جتنا علم میرے پوتر کو ہے اتنا علم کسی کو بھی نہیں ہے پہلے سنتے چاندیک جلکیاں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اوہ میں نے سر میری داڑی موچ نہیں نکلی تھی میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی بھی ان سے صرف پوچھ لینا اگر اس ویڈیو سے کے بغیر کہ تصوف کی پہلی کتاب کون سے یہ جو لکھی گئی ہے عربی زبان میں نہیں بتا سکتے رسالہ کو شیریہ لکھا گیا اصل میں دنگر جاہل لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہوگا جی عزیان گرامی سناب نے میرا پتر کہتا ہے کہ تصوف کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب سب سے پہلی کتاب رسالہ کو شیریہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف مجھے پتہ ہے اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے یہ میری ویڈیو دیکھے بغیر سنائے بغیر اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ تصوف کے موضوع پر کونسی کتاب پہلے لکھی گئی تو کوئی بھی نہیں بتائے گا کسی کو پتہ ہو تو بتائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پتہ نے یہ ساری معلومات داڑی موچ نکلنے سے پہلے حاصل کر لی تھی قرآن کریم اور تجوید میں بھی جو مہارت ہے وہ بھی داڑی موچ نکلنے سے پہلے حاصل کر لی تھی تصوف میں مہارت بھی داڑی موچ نکلنے سے پہلے حاصل کر لی تھی پھر بھی لوگ اتراز کرتے ہیں مجھ پر اور کومنٹس میں یہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے پتر کی صحیح معنی تربیت نہیں کی بچپن میں اگر آپ نے اس کو سنبھالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور بھئی اور کیسے تربیت کرتا داڑی موچ نکلنے سے پہلے ہی میرے پتر نے قرآن پڑھنے میں مہارت حاصل کر لی تجوید کا مہر بن گیا داڑی موچ نکلنے سے پہلے ہی رسالہ کشہریہ تک پہنچ گیا اور کیسے تربیت حاصل کرتا تو برحال یہ تو میرے پتر کا دعویٰ تھا کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کے موضوع پر رسالہ الکشہریہ ہے تو میں گزارش کرتا چلوں کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کے موضوع پر رسالہ کشہریہ نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کئی کتابیں علم تصوف پر موجود تھیں اور لکھی گئیں یہ کتاب ہے امام عبداللہ بن المقفہ المتوفہ ایک سو بیالیس ہجری یہ بھی تصوف کے موضوع پر لا جواب کتاب ہے اور یہ دوسری کتاب ہے کتاب الزود یہ امام احمد بن حنبل علی الرحمہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری اس میں امام احمد بن حنبل علی الرحمہ نے تصوف سے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے گویا کہ یہ کتاب حدیث اور تصوف دونوں کی جامع ہے اور یہ تیسری کتاب ہے امام ابو عبداللہ حارس بن اسد المحاسبی المتوفہ دو سو تن تالیس ہجری کی رسالہ تول مسترشدین تصوف کے موضوع پر لا جواب کتاب ہے یہ بھی تیسری سدی ہجری میں لکھی گئی امام احمد بن حنبل کی کتاب الزود وہ بھی تیسری سدی ہجری میں لکھی گئی اور العدب صغیر والعدب القبیر وہ دوسری سدی ہجری میں لکھی گئی اور ایک کتاب ہے عدب النفس یہ حکیم ترمزی حکیم امام ابو عبداللہ محمد بن علی بن حسن حکیم ترمزی المتوفہ تین سو بیس ہجری عدب النفس یہ کتاب بھی تصوف کے موضوع پر لا جواب کتاب ہے اور الرسالہ القشریہ والے امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن القشریہ وہ تو المتوفہ چار سو پینسٹھ ہجری ہیں یعنی رسالہ قشریہ یوں سمجھیں پانچمی سدی ہجری میں لکھی گئی اور یہ جو کتابوں کا میں نے نام بتا ہے کوئی دوسری سدی ہجری میں لکھی گئی کوئی تیسری میں اور کوئی چوتھی میں کوئی رسالہ قشریہ سے بھی پہلے کئی کتابیں سدیوں پہلے لکھی گئی تھیں تو لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ رسالہ قشریہ ہی تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے یہ بالکل نرہ جھوٹ اور بہتان ہے یہ ایک اور کتاب ہے امام محمد بن عبداللہ بن عطیہ الحارسی ابو طالب المکی کی کتاب ہے تصوف کے موضوع پر لا جواب اور زبردست کتاب ہے امام غزالی جیسے محدثین فقہا اور صوفیاء کرام نے بھی اس کتاب کو اپنی تصانیف کی زینت بنایا ہے اور اس کے حوالے لیے ہیں تو یہ قوت القلوب والے امام ابو طالب مکی ان کی وفات ہے تین سو چھاسی ہجری میں اور رسالہ قشریہ والے امام ابو القاسم عبدالقریم بن حوازن ان کی وفات ہے چار سو پینسٹھ ہجری میں چار سو پینسٹھ میں سے تین سو چھاسی نکالیں تو ایک کم اسی سال بنتے ہیں تو گویا کہ یہ کتاب اس کے مصنف اسی سال پہلے وفات پا گئے تو ممکن ہے اس وقت رسالہ ایک کشریہ والے پیدا ہی نہ ہوئے ہوں اگر پیدا ہوئے بھی ہوں گے تو بچپن میں ہوں گے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسالہ ایک کشریہ تصوف کی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے بھی صدیوں پہلے تصوف کے موضوع پر تصانیف موجود تھی ایک حوالہ میں آخر میں اتمام حجت کے لیے پیش کرتا چلوں گوگل شریف سے کیونکہ گوگل شریف پر میرے کوتر کو بہت بڑا ناز فخر اور اعتماد ہے یہ حوالہ میں صرف اتمام حجت کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ تصوف اور طریقت پر کتابیں اس وقت سے آئم اکرام اکابر اسلاف امت نے لکھنی شروع کی جب ابھی صحیح بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی اور دیگر کتب حدیث بھی نہیں لکھی گئی تھی گوگل شریف بھی یہی بتا رہی ہے کہ تصوف کے موضوع پر اسلاف امت نے اس وقت سے کتابیں لکھیں جب ابھی صحاہ ستہ کا بھی وجود نہیں تھا تو یہ کہنا کہ رسالہ کشریہ تصوف کے موضوع پر سب سے پہلا رسالہ ہے سب سے پہلی کتاب ہے یہ بالکل نرہ اور چٹہ جھوٹ ہے اور علماء اکرام پر بہتان ہے آپ کو یقین آگیا ہوگا کہ میرے پتر کے پاس واقعی جتنی معلومات ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ معلومات صرف میرے پاس ہیں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی معلومات ہیں تو آپ آؤ نکلو میدان میں اوہ میں نے سر میری داڑی موچنی نکلی تھی میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی میں